اللہم کل ولی کالغرجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلا آبائه فی هاده الساعة وفی کل ساعة جب آپ لوگ دروازے سے اندر آئیتے ہیں تو پہلا خیمہ حضرت ابباس علیہ وفی کل ساعت اس کے بعد پھر اصحاب کے خیمے بہتر ساعت پھر اس کے بعد جوانان بنی حاشم کے خیمے اٹھارہ بنی حاشم جوان پھر وہاں جہاں اماریاں رکھے گئی تھی جیسے اماریاں ان کو پر رکھی جاتی تھی ان کو اتارا گیا وہاں اس سلحہ حصہ جوانان بنی حاشم کا پھر یہ جو اندر جگہ ہے اس میں پہلا خیمہ جناب امام حسین علیہ وفی کل ساعت مولا حسین کی خیمے کے این پیچھے جناب سینب کبرا پھر ساری بیویوں کے خیمے اور یہ جو آخری خیمہ ہے یہ مولا سجاد کا یہ والا خیمہ امام زہرالابدین نرسیل سب سے آگے ہیں خیمے سے جناب عباس حفاظت کرتے تھے اور سب سے پیچھے سے جناب سینب سجاد حفاظت کرتے تھے اس پورے حصے میں تین طرف طرف آگ لگا دی گئی تھی خندق کھوٹ کے تاکہ لوگ حملہ کر کے اندر گیا وہ آخر میں جو خیمہ ہے وہ حضرت قاسم ابن حسن کا خیمہ یہ جو سامنے نقشہ ہے فیلو کے دشمائے دے یہ خیمے مولدین کے نظر آرہے ہیں اس طرف یہ ساری فوج ہیں دشمن کی یزیدی فوج کتنے بڑے بڑے دستیں دریا کا راستہ روک رہا تھا ادھر دریا نظر آرہا ہے نہرِ القم خیموں کے سامنے جو آپ کو نظر آرہے ہیں نہر وہ ایک ایک آدمی جو کھڑا ہے وہ مولا حسین کے انصار ہے جناب زینب کا خیمہ مولا حسین کے خیمے کے اینے پیچھے جب کوئی آتا تھا نہر تو بی بی سوال کرتے ہیں کم از کم بھی جو لشکر لکھا ہے نہر تبری نے لکھا ہے لشکر آتے لکھا ہے کم از کم ایک ہزار ایک ہزار 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 دو ہزار تیر ہزار 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 بی بی پوشتی ہی سوال کرتے ہیں بھائیہ لوگوں کے آنے کی آواز آئی کون آئے تو مولا بڑی حسرت سے دینہ میں زینب کو دیکھتے فرماتے آپ کے بھائی کے خاطر یہ مجھے مارنے آئے تو بھی بھی لیکن سوال کیا بھائیہ آپ کون آئے قزینہ کی بھی تیرے بھائی کو مارنے آئے پھر چار ہزار کلش کرائے بھائیہ آپ کون آئے کہ یہ بھی تیرے بھائی کی خاطر تو بھی بھی لیکن سوال کیا بھائیہ کوفے میں کوئی آپ کا نہیں کرتا آپ بھی بنائے بنائے تب یہاں آتا ہوں میرے کیا سکتہ دے جانے اس سے پڑھانے جانے تو مولا نے مولا نے دیکھا کہ زینب میرا بھی ایک ہے میں اسے خالد لکھا 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 تو مولا نے خالد لکھا 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 الرجل اللہ حبیب جناب حبیب میں خط ملا جب جناب حبیب میں خط ملا کیونکہ اللہ رزا کرے صرف امام فقت کی تازی میں کھڑے ہو تو جناب حبیب نے پہلا لقمہ لیا تھا دروازے پہ دستا کوئی سوال کہ من مل با کون ہے دروازے پہ تو آنے والے نے کہا برید الحسین میں حسین کا پیغام لائیا ہوں جناب حبیب نے لقمہ کو بوسا دیا زمین پہ رکھا کمپرور دکھا رہا ہے یہ تیرا رسک ہے وہ تیرے حجت کا نمائن فوراں لنگ کے پاؤں لنگ کے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے کہ میلے مولا نے کیا فرمایا کہ خط دیا جناب حبیب نے خط کھولا نہیں چھوما آنکھوں سے لگا کہ زہرہ کے لال میں نے مجھے لکھا خط کھولا لکھا تھا حسین علی علی عبی طالب نے حبیب نے مضاہر مضاہر بلایا من حسین علی ابن عبی طالب حبیب ہم کربلا میں آگئے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو کو کربلا چلے آؤ مولا نے آخر میں جملہ لکھا آجلا حبیب دیر نہ کرنا مقص آدھا نہیں جناب حبیب کی زوجہ بہت بڑی مؤمنہ تھی انہوں نے سوال کیا زہرہ کے لال نے کیا لکھا کب مجھے کربلا بلائے جناب حبیب کی زوجہ نے سوال کیا پھر کیا سوچا تو انہوں نے کہا سوچ رہا ہو جاؤں کی نہ جاؤں تو جناب حبیب کی زوجہ نے فرمایا حبیب زہرہ کا لال بلائے اور آپ سوچ رہے ہیں اپنی تلوار پوچھے پوچھے میں جا کے دفاع کروں جناب حبیب نے فرمایا قنیز خدا سہرہ کا لال مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں میں جہتا تھا آپ مجھے سواب میں شرک ہو جائے ہیں میں تفصیل سے نہیں پڑ سکتا وقت دارا نہیں جناب حبیب آئے جب جناب حبیب آئے جناب سے سیدو شہدہners چناب جناب حبیب نے فوراں آوازی فضہ زھردی کون آئے میرا بھائی سکھ بال کر لے گیا جناب حبیب کو گلے لگایا مولا حسین میرانیز کہتے ہیں گلے مل مل کہ حسین اپنے مظاہر سے یہ بولے تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے تو جناب فضا واپس آئے کبھی بھی حبیب اپنے مظاہر آئے جناب زینب نے فرمایا فضا حبیب کو زینب کا سلام جیسے جناب زینب کا سلام سنے جناب حبیب نے امامہ اتھارا اتھارا ہٹنے میں مارکے توڑ دیا کہا میں کون ہو مجھے انہی کی بیٹی سلام کر پھر دوسرا جملہ کہا مولا مارک کے نام بڑے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لیں مولا مہنوں کو ساتھ لیا قدر نہیں پڑھ پاؤں جنہی عجیب غریب کیفیت ہے یہاں آنے کے بعد دل پر تھا مر جاؤں مسلسل بس کی ایک جملہ پڑھو گا مولا نے مسلسل دلاسے دے 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 بی بیوں کو لیکن کہتے ہیں نو محرم کو مولا نے کہا زینب صرف بی بیوں کو بلاو پھر مولا نے جناب علیکمر کو بلایا جناب سب کو بلایا سارے جمعانوں کو بٹھایا کہا حسرت سے دیکھ لو آخری بار دے یہ اب نظر نہیں آئے ایک جملہ کہوں گا میری پہلے ادراک کرے خواتین کی نفسیات کا میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑی دور سے لو کافلوں سے آگئے تو کہتے ہیں شب آشور مولا نے ساری بی بیوں کو بٹھایا اور سب کو دیکھنا شروع کی یہ میری بہر زینب ہے یوم میں کنسوں یروکی آیا پھر اپنی بیٹیوں کو بٹھایا پھر بیٹوں کو دیکھا سکھ کو دیکھا روایت کے الفاظ مولا بہت دیر تک روتے رہے حسین حیزن صاحب میں رواب بلد آواز پر دیکھتے لگتا تھا جسے جنازل پڑے وہ کہتے ہیں کہ یہ رات تھی جب مولا بتا کچھ نہیں رہتے بس آئی پھر رہتے بس رو رہتے جب مولا صاحبی رہتے ہیں جب مولا نے رونا شروع کیا تو ساری بی بیہ رونے لگے ایک ایک دینی مولا کو دیکھتی تھی حسین رو رہے جناب زہنب سے مرداش نہیں ہوا کہ بھئیہ مت رو آپ کا رونا مجھ سے مرداش نہیں ہوتا یہاں کیٹی بغری میں کیفی تاری ہوگی دو رخصتی کی جملے پڑھوں گا برداشت کرے گی پڑھوں گی دو رخصتی کی جملے سن لی مولا نے سارے شہداد جو ہم وہاں آئیں گے نبی تو وہاں کبھی تعمیرات ہو رہی ہیں مولا نے خیمہ لگایا جو لاشہ لاشے وہاں لاکے رہے ہیں لاشے لانا کے رکھتے رہے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے کے ساتھ جناب قاسم کا لاشہ رہے ہیں جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو لیکن جب جناب علی اکبر بلائے تو مولا نے دیکھ رہے لگے میں کہا رکھو کچھ دیا کے لیے تھا میں اکبر کے پاس لٹا پھر اس کے بعد خیموں کے پیچھے دفنا دیا کہا جب کل لاشے بامال ہوں گے نا علی اکبر کا لاشہ بامال عجروں کو ملو عجروں کو ملو بس بھئی بہت سو لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی بہت سو لوگوں نے فاتح کے لئے کہا لیکن میری کیفیت حجیب تھی آپ سب کے مرہومین کے اپنے سب کے مرہومین کے لئے ان کے حسان سواب کے لئے دو جملے دو جملے جب مولا آخری مرتبہ آئے مولا کی جو سواری آپ زلجنہ کے اہتنام المیمون تھا رسول خدا کی سواری تھا سفید رنگ بہت طاقتور جب مولا واپس آتے تھے نا خیموں میں وہ آواز بلند کرتا جب زلجنہ کی آواز آتی بی بیاں سمجھ جاتی مولا آئے تو مولا حسین ایک مرتبہ آئے سب بھی بھی بھل سمجھ گئیں کہ مولا حسین پھر آئے ملنے اب مولا جب خیموں میں آئے تھے ہاتھ بان کے جملہ پیش کروں اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گرنی تو آنکھیں بند کریں تو اس دفعہ مولا لہو لہان پورے بدن پہ خون کے نشان جوٹے ہوئے تیر تھے پیشانی سے خون بہراتا کسی ملعون نے یہاں تیر مار دیا مولا کے ہنسلیاں ڈھوٹی ہوئی چھے زرہ ڈھوٹی ہوئی چھے اب مولا بی بیوں میں نہیں روکے مولا سجاد نے خیمے میں آگئے جب آئے تو ایک مرتبہ مولا سجاد کا دائیں بازو پکڑا سجاد اثرار امام سونپ نے آئے جیسے یہ آواز دینا سجاد مولا سجاد کی آنکھیں کھولی دیکھا میرے بابا ہے کہ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی اینہ اینہ امیل عباس میرے چچا عباس کہا مولا اب روئے لے کہا قد کو دلا سجاد اب باس مارا گیا کہا اینہ اینہ اخی علی اللہ کبر میرا بھائی علی اکبر کہا کہا سجاد کب تک پشتے رہیں گے میں کب تک بتاتا رہوں گا سجاد مردوں میں یا آپ باقی یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی دو جملے بس میں تر دیکھئے گا دو مقامات پہ مولا حسین نے آپ سب کو یاد کیا جب مولا سجاد کے پاس آگا سجاد جب آپ مدینہ واپس جائیے گا تو سجاد جب میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہے گا شیعہ جی مہمہ شرف مہمہ شرف مہمہ اعز بن فذکرون میرے شیعوں جب بھی جھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کیا میں رسول خدا کا وہ نمازہ ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا مولا حسین نے بدہ کیا دوسرا مقام پیش نہیں کرتا میرے بہنے پرداشت نہیں کرو پتہ نہیں پڑھو نہ پڑھو دوسرا جملہ جانتے کیا اس مقام پہ مولا حسین نے یاد کیا آپ سب کو کہ سجاد میرے شیعوں سے کہیے گا یا لیچا کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانے لیکن پانی کے بدلے انہوں نے تیر مانے ابھی بھی کوئی نہیں روئے گا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ابھی تقافلے آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں سنیں گے میں مسائے پڑھوں مولا کی تین ودائیاں پہلی الودائی مولا سجاد پرداشت کریں گے مولا سجاد سے ودا کیا جناب زینب کے خیمے میں آیا کہ زینب مجھے پرانا لباس لائے اسے بھی تار تار کیا اپنے لباس پر پیشنے جب مولا خیمے سے باہر نکلنے لگے تو جناب زینب نے آزی محلن محلن یا بھئیہ احسطہ ابھی باہر نہ جائیے مجھے امہ کی وسیعت یاد آیا ماں کا نام شلت مولا ترونے لگے میری ماں نے کیا وسیعت کیجن جناب زینب نے کہا بھئیہ درہ گریبان کھولیے گا مولا نے گریبان چاکھ لیا بی بی نے قدموں کو اٹھایا گلے کا بوسہ دینا شروع کا زینب کیا بات ہے کا بھئیہ امہ نے کہا زینب جب حسین آخری بار آئے گا تو گلہ چوملے اس گلے پہ خنجر نے چلنا مولا نے جناب زینب کی کلائی کو پکڑا اور چوملے شروع کرنا بی بی نے فرمایا بھئیہ کیا بات ہے میری کلائیہ کیوں چوملے کا بابا نے بھی کہا تھا حسین جب آخری بردبہ زینب سے ملنا میری طرف سے کلائیہ چوملے میں نے تو شام غلیبہ پڑھے ہی نہیں ابھی میری کوئی ماں بہین میری بیٹی کوئی برداشتیں کربا رہی اب مجھ سے بھی پڑھا نہیں جا رہا پانچ سے ساتھ رہے کی ذہمت دوں گا مولا خیمے اس لیلے میں بھی پکھوں گا مولا خیمے سے بہر آئے پر ہم عدلہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں جب مولا خیمے سے بہر آئے تو نظر یمین و نظر شمال پہلے دائن طرف دیکھا پھر بائن طرف دیکھا پھر بڑی حسرت سے کہا اوہ اپاس اوہ علی اکبار اوہ قاسم اوہ حبید میں نے آپ سب کو کھوڑوں پر سوار کرایا تھا ذرا آکے دیکھو میں تنہا رہ گیا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں اہل سنت کا راوی وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خیمے سے بلکہ پوش بی بی بہر آگیا کہا بھئیہ ابھی زینب زندہ غربت کا نعرہ پرند نہ کیجئے گا میں آپ کو کھوڑے پر سوار خروب بی بی نے مازو بکرا مولاکا سوار دیکھو اب می نے در ضرور دیکھو میں نے تمام تعافی اگر برداشت کر سکے تو شام خریبہ پڑھوں گا نہیں تو یہیں بے خراب جیسے ہی مولا حسین نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا لگام میں ہاتھ ڈالنے کے بعد مولا نے کون لگائی زلجنہ آگے پڑھا زلجنہ آگے نہیں پڑھا مولا نے دوسری مردو بکا ہوں گا زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دی میرے بھائی مارے گئے میرے بیٹے مارے گئے میرے انسار اصحاب سب مارے گئے بے زبان جان مردو سر چھکا دیا جب قدموں کی طرف دیکھا نا مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی زلجنہ کے قدموں سے لپتے مجھا نہیں معلوم کس جملے پر روئیں گے جو ابھی تک نہیں روئے مولا ایک مرتبہ زلجنہ سے اترے بچی کو سینے سے لگائے کہ سکینہ کیا بات ہے آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں کہ بابا جان آپ کہاں جائے کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی میں پانی لینے جا ہوا کہا بابا جان جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئے بابا مجھے پیاس نہیں بابا جو چانور آئے نا واپس نہیں آتا بابا چچا عباس گئے تھے نہیں آئے بھائیہ علی اکبر گئے تھے نہیں آئے بابا من جائے اب مولا حسین ایک مرتبہ کہا بیٹی میں نے ٹفلی میں بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں تو بی بی نے فرمایا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سولاتے تھے تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹوں کا بھی حصہ ہے بابا آپ بھائیہ علی اکبر کو ساتھ لے گئے بھائیہ علی اکبر کو ساتھ لے گئے بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا میرے در دیکھے گا بہت بڑے میرے کسپان کا جملہ کہ مولا حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائے جناب سکینہ کے سر میں ڈال میں ڈال میں بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یدینی آئی آپ کے حصے میں اسیری آئی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی میں کہوں گا مولا سب کچھ بتاتے 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 بیوی آپ کے حصے میں شمر کے تمام چھے آئے اجرکملاللہ اجرکملاللہ میں نے تمام چاہتے ہیں شام غریبہ کے دو جملے سن لیجئے خیموں میں شام غریبہ کے مسائل پڑھیں جناب زہرم نے آوازی ام کلسوم ذرا بیویوں سے کہو کتنی مہرے ساتھ میں ہیں یہاں موجود ہیں بہت سم کے اولاد بھی ہوگی نا اولاد والی کسی کے چھوٹا بچہ بھی ہوگا جناب زہرم نے کہا بیویوں سے کہو بچے دیکھیں دیکھیں مولا علی کی ایک بیٹی ہے نام خدیجہ انہوں نے کہا جناب ام کلسوم سے بیوی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آکے شہید ہوگی نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی شام غریبہ ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو دیکھ رہی اتنے میں جناب رباب نے آوازی بیوی سکینہ کا کچھ پتا نہیں جناب زہرم نے آوازی سکینہ کہا ہوں دو تین مرتبہ بکارا پھر ایک مرتبہ فراد کا رخ کیا کہا عباس سکینہ کا کچھ پتا نہیں پھر بیوی بیوی مقتل میں اتری ہو آواز دیتی ہوئے سکینہ بیٹی کہا ہوں سکینہ اتنے میں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئے زینب ایرا آخستہ بولو نہ جانے ظالک نے کتنے دماغے مارے میری پنچی عبیدوں میروں نے سوئی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عصائب تماموں جناب زینب نے جناب شکینہ کو بودھا ہے میری احمد پیار کر کے سوال کیا بیٹی آپ کے بابا کا سر تو کلم آپ نے پہچانا کیسے یہ بابا کا سینہ کب بھی امم آپ نے دیکھا نا کہ یدینوں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے نئی بالیاں پہنائے جاتی ہیں جناب شکینہ بھی انتدار میں تھی میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتے میں یدین ہوگئے شام غریبہ میں انتدار کر رہی تھی اتنے میں شمر آگئے اس نے ایسا سر پر ہاتھ رکھا بی بی کا پالوں کو چھڑانا مشکل ہو کیلو 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 جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا اور خون بہنے لگا تو جناب شکینہ لگا جاتا اکبار اب بی بی سرحانے کے پر کلم اطرکا بس میں نے تمام کر رہا ہے آگے میں کچھ پہ نہیں پڑھتا میرا مادہ پہ کچھ نہیں پڑھتا ہم پرداشت نہیں کر پا رہا ہے میری مہنے میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے بس ایک سوال کبان آپ سب لوگ رو رہے ہیں کوئی تازی آنے تو نہیں مان رہا میں نے دیکھا اس قافلے میں چھٹ چھٹ بچیاں بھی ماں باپ سب سے پہلے بچوں کو گودھتا اور اگر کوئی شام غریبہ میں بچی تماشوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پہ ہوش ہو گئی اور پانی نہ ہو تو ہوش میں کیسے لائے دونما کہتے ہیں کہ مردوہ جناب زینب نے کہا اپنے اپنے شہدہ کے نام لو آنسو آئیں بچی کے سینے پہ گریں گے بچی ہوش میں آ جائے میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں میں نے کہا جاں نہیں پڑھوں گا آخری جملہ سن لی ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں جیسے جناب سکینہ کے چہرے پہ آنسو گرے نا جناب سکینہ کو ہوش آگا جب ہوش آیا نا تو جناب سکینہ نے نہیں کا مجھے بھوک لگی نہیں کا مجھے پیاس لگی نہیں کا مجھے بابا کے پاس جا نہیں کا مجھے اپنا بھائی علی اسکر یاد آ رہا ہے جانتے ہیں میرا سوال کیا کیا کبھوپی اممہ آپ کی چادر کہاں گئے عجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی القوم العالمین